سال دوہزار گیارہ کی جنگننہ کے مطابق دیش میں قریب اٹھارہ کروڑ یعنی چودہ فیصدی آبادی مسلم ہے آبادی کے انوپات کے حساب سے سنسد میں چھہتر مسلم سانسد ہونے چاہیے لیکن دوہزار چودہ کے چناؤں میں سب سے کم تئیس مسلم سانسد لوگ سبھا پہنچے وہیں سترہویں لوگ سبھا یعنی دوہزار انیس کے چناؤں میں ستائیس مسلم سانسد چنے گئے ایسے میں سنسد میں مسلموں کی موجودگی آبادی کے انوپات میں محض چار فیصدی ہے دیش کے چناؤی اتحاس پر نظر ڈالیں تو انیس سو باون سے لے کر انیس سو ستھتر تک دیش میں کانگریس تھی تب بھی لوگ سبھا میں مسلم سانسد صرف دو سے سات فیصدی ہی تھے سب سے ادھک انچاس مسلم سانسد انیس سو اسی میں چنے گئے تھے اس کے بعد سے اب تک یہ آنکڑا کم ہی ہوا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں بہومت کے ساتھ جیتنے والی بی جے پی پہلی ایسی پارٹی بنی جس کے پاس ایک بھی نرباچد مسلم سانسد نہیں تھا جبکہ دوہزار انیس میں پشچم بنگال کے وشنو پور سے سومتر خان بی جے پی کے اکلوتے سانسد ہیں خاص بات یہ ہے کہ دیش بھر میں لوگ سبھا کی 35 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلم ووٹر 30 فیصدی سے زیادہ 38 سیٹوں پر 21 سے 30 فیصدی اور 145 سیٹوں پر 11 سے 20 فیصدی مسلم ووٹر ہیں لوگ سبھا کی دو سو اٹھارہ سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلم مدداتا اپنا پربھاہو رکھتے ہیں 30 فیصدی سے زیادہ مسلم ووٹر والی چار لوگ سبھا سیٹیں اصم میں تین بحار میں نو پشچم بنگال میں پانچ جمہو کشمیر میں چار سیٹیں کیرل میں ایک ایک تیلنگانہ اور لکش دیپ میں اور آٹھ سیٹیں اتر پردیش میں ہیں لیکن دوہزار چودہ کے چناؤں میں یوپی سے ایک بھی مسلم لوگ سبھا میں نہیں پہنچ سکا خاص بات یہ بھی ہے کہ دوہزار انیس کے عام چناؤں میں یوپی کی اسی سیٹوں میں سے بی جے پی نے 62 سیٹیں جیتی ہیں جبکہ ان میں ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا تھا اس چناؤی آنکڑوں کو دیکھا جائے تو مسلم ووٹ بینک ایک مثق نظر آتا ہے یوپی اور پورے دیش میں بی جے پی کے ہندو امیدواروں کا جیتنا بھی اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے کہ مسلم سمودائے کے لوگ صرف مسلم امیدواروں کو ہی اپنا ووٹ دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو یوپی کی اسی میں سے ان 36 لوگ صبح سیٹوں پر بی جے پی شاید کبھی نہیں جیتی جہاں مسلم آبادی 20 فیصدی سے زیادہ ہے ان چناؤی آنکڑوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اور ہندو ووٹ ایک جٹ ہو کر جہاں بی جے پی کی طرف کھچ رہا ہے وہیں دوسری طرف مسلم ووٹ کانگریس اور کشتریے پارٹیوں کے بیچ بھی بڑھتا رہا ہے جن راجیوں میں کانگریس کی سیدھی لڑائی بی جے پی سے ہے وہاں زیادہ تر مسلم ووٹ کانگریس کو ملتا رہا ہے لیکن اترپردیش بیہار آندھرپردیش تمیلناڑو پششم بنگال اسم اور دلی جیسے راجیوں میں مسلم ووٹر مضبوط ستھانیے پارٹیوں کا روح کر رہے ہیں